اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور منافقیون کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑھنے والے لوگ ہیں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا حَدَكَوْمُ الْمَوْتِ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ پھر وہ کہے کہ اے میرے پیارے رب تو نے مجھے کچھ اور محلت کیوں نہ دی فَأَصَّدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور اللہ ہرگز کسی جان کو محلت نہیں دیتا جبکہ اس کی معاد آ جائے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو مختصر تشریف سن لجی اس کی ہر آدمی کے لیے سب سے بڑا مسالہ آخرت کا مسالہ ہے مگر مال اور اولاد انسان کو اس سب سے بڑے مسئلے سے غافل کر دیتے ہیں انسان کو جاننے چاہیے کہ مال اور اولاد مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہیں وہ اس لیے کسی کو دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے کام میں لگائے وہ ان کو اپنے آخرت بنانے میں استعمال کرے مگر نادان آدمی ان کو بذات خود مقصود سمجھ لیتا ہے ایسے لوگ جب اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے حسرت اور افسوس کے سوا کچھ اور نہ ہوگا اس لیے مخلصانہ زندگی گزارنی چاہیے منافقانہ نہیں اسیے نصیت یاد رکھنا مخلص آدمی اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے منافق آدمی صرف انسان کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے اور مخلص آدمی خدا کو سنانے کا اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ بلکو بہت کلیر کیجئے اور جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگئے اب پڑھئے میرے ساتھ ربنا آمننا فاغفر لنا ورحمنا وانتا خیر الرحمین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعاوانا الحمدللہ رب العالمین